انا فکر تو سزا ملتی ہے ربی کے بسطر پر جو سو کے اٹھے تو خالق کی رضا ملتی ہے اگر علی کی عبادت ہے تو علی کی عبادت کی زینت کا نام ہے زینبِ قبراء سارے نمازی بیٹھے ہو میرا جملہ لینا مجھے دعا دے دینا اگلے سال تک دعا دیتے رہنا سارے نمازی بیٹھے ہو نماز پڑھا کرو نہ چھوڑا کرو جنت کے لیے نہ پڑھا کرو نہ پڑھو جنت کے لیے میں دلیل دینا چاہتا ہوں جنت کے لیے نماز ہے ہی نہیں نماز تو میری عبودیت کی دلیل ہے نماز تو میری بندگی کا راز ہے جنت کے لیے نماز نہیں ہے تو چاہوں گا جنت کے لیے نماز نہیں آپ کہیں کہ سید ممبر پر بیٹھ کے کیسی بات کر رہے ہو مجھے یہ بتاؤ شبِ آشور کسیم و نارے وال جنت کے بیٹے جوانہ نے جنت کے سردار حسین نے جنت بات دی تھی کہا یہ تیرا مقام ہے مسلم یہ تیرا مقام ہے حبیب یہ تیرا مقام ہے جنت تو بات دی تھی پھر کربلا میں کیا ہوا شبِ آشور اگر نماز جنت کے لیے ہوتی ہے تو کربلا والوں کو حسین نے جنت تو دے دی تھی نماز جنت کے لیے نہیں نماز تو اللہ کی زاد منانے کے لیے ہے یا رسول اللہ حالداری اچھا جی اب میں ذرا آہستہ پڑھنے لگا ہوں سنو جی سارے نماز ہی بیٹھے ہو جب مسلح عبادت پر جاتے ہو تکبیر کہتے ہو تکبیر کہتے ہو نا رخ کس طرف ہوتا ہے کربلا کی طرف چار رکعت نماز پڑھنا شروع کرو کسی ایک رکعت کے ایک رکوع میں ایسا کرو رخ بدل لو تو ایک رکوع باطل ہونا چاہیے اگر مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھنے جائے وہ کہے گا جناب ساری نماز باطل ہے وہ ایسا ہی ہے نا میرے بھائی بیٹھے ہو سارے جی بھائی حتیٰ ایک سبحان اللہ بھی کبلہ سے رخ مڑ جائے انحراف ہو جائے تو صرف سبحان اللہ نہیں ساری نماز باطل تو بچہ میرا بھائی جملہ لے لینا مجھے دعا دے دینا جملہ لے لینا بابا نماز سب سے بڑی عبادت نماز کا قبلہ کعبہ ہے اگر کعبے سے رخ مڑ جائے تو ساری نماز باطل خدا کی قصر ایمان کا قبلہ علی ابن عبی طالبہ ہے اگر علی کو رخ مڑ دو تو ساری ایمان باطل کعبہ غلاف ہے علی قرآن ہے نہیں 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 بھائی گھر میں قرآن پڑھا ہے نا غلاف چڑھاتے ہو نا کعبہ غلاف ہے علی حقیقت قرآن ہے کعبہ غلاف ہے توجہ علی توجہ کعبہ غلاف ہے علی حقیقت قرآن ہے میرے آقا علی ابن عبی طالب جی حقیقت قرآن ہے رازِ الٰہی کا نام ہے علی ابن عبی طالب اللہ علی رازِ الٰہی ہے علی ناتے کے قرآن ہے علی حقیقت قرآن ہے علی سخاوت قرآن ہے علی طہارت قرآن ہے علی عظمت قرآن ہے علی منزلت قرآن ہے یا میں سارا قرآن پڑھ رہا ہوں علی منزلت قرآن ہے میں نے کہا نا جس نے علی کو چھوڑ دیا اس کا سارا ایمان باطل اچھا آپ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے سادے کے آل محمد کی فکر نے ہمیں بتایا کچھ اور بھی ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں مسلو پہ ہے میں شیر پڑھنے لگا ہوں ٹھیک ہے پسند آجا ہے تو دعا دے دے نہ آئے تو بے شک میں اگلا جملہ کہہ دوں گا جی جی کرتے ہیں سجدہ میں نے جملہ کہا ہے کہ کعبہ غلاف علی حقیقت قرآن پھر جملہ سن لو کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہِ علیہ زچا خانہِ علیہ پھر مردہ مردہ دے سرنا کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہِ علیہ پھر مرد کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو سوئے محمد وآل محمد یہ میرے آقا کی کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی پھر مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو پھر مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو توجہوں علی قرآن کعبہ غلاف علی قرآن کعبہ غلاف جب میرے آقا حسین ابن علی سنو آگا جب میرے آقا حسین ابن علی مکہ سے کربلا جانے لگے ابباس علمدار سے کہا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ خطبہ دو مکہ میں اعلان کرو ہم کربلا جا رہے ہیں سننا میں نے بڑی فضیلت کا جملہ کہنا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں ابباس علمدار حکمِ حسین ابن علی سے کعبہ کی چھت پہ آئے تاریخ کا جملہ میں کہہ دوں تاریخ میں جنابِ بلال رسول اللہ کے معزن تھے جب مدینے میں آزان دیتے تھے تو جنابِ بلال کعبہ کا روخ کرتے جب مکہ فتح ہو گیا اللہ کے نبی نے بلال سے کہا بلال آزان دو بلال کہتا ہے یا رسول اللہ مدینے میں آزان دیتا تھا کعبہ کا روخ کرتا تھا اب میں کعبہ کی چھت پہ آ گیا ہوں آزان دے رہا ہوں کس طرف دیکھوں کس طرف روخ کروں کس طرف دیکھوں اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے سامنے این کعبہ موجود ہے میرے آقا حسین ابن علی نے کہا عباس کعبہ کی چھت پہ سبار ہو جاؤ میری طرف روخ کر کے خطبہ دو پیچھے نہیں رہنا پیچھے نہیں رہنا میری طرف روخ کرو اور خطبہ دو میرے مولا عباس نے خطبہ دیا الحمدو لِللہِ اللَّذِي شَرَّفَ حَاظَ بِقُدُومِ عبی ہے حمد ہے اس پروردگار کی علی کا بطنِ ام البنین سے بیٹا عباس زہرہ کے بیٹے کو دیکھ کر روخ کر کے کہہ رہا ہے حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس کے باپ کے قدموں سے قابعہ کو شرف بخشا میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے ابھی واقعا نہیں کہہ رہا ممبر پہ بیٹھ کے یہ تو کچھ بھی نہیں پڑھا جی جس نے اس کی باپ کے قدموں سے قابعہ کو شرف بخشا میرے مولا عباس کہتے ہیں عباس کے مریدوں کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں کان بالعم سے بیٹا وہ سارا قبلہ علی کے آنے سے پہلے یہ صرف ایک گھن تھا یہ بیٹ تھا علی آئے تو یہ قبلہ بن گیا علی آئے تو یہ بیٹ یہ گھر یہ قبلہ بن گیا اچھا آپ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں بڑا سنتے ہیں کہ بیٹا خدا کے گھر کا تو بیٹی رسول کی یا نہیں سنتے یہ جملہ سنتے ہیں نا بیٹا خدا کے گھر کا تو بیٹی رسول کی خدا کی قسم اللہ رب العزت نے فاطمہ بنتِ اصد اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی میں بڑی معارفت عارفانہ مجلس پڑھنا چاہ رہا تھا گریے والی رونے والی ماہ رجب تھا آپ کے ذوہ کے سماعت کو دے کر میں نے پوری مجلس کا روخ ہی بدل دیا ہے تو وہ جو چاہوں گا فاطمہ بنتِ اصد کنیزِ خدا ابو طالب کی ذوچہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا اوخرو جی تعالینا علیہ علی کی ماں اپنا گھر چھوڑو میرا گھر حاضر ہے اب سننا تھا جشن کا معال بان گیا تو درے سن لو پھر کہا کہ اوخرو جی و تعالینا علیہ علی کی ماں ابو طالب کا گھر چھوڑو میرے گھر میں آ جاؤ علی کی ماں میری امانت لے کر میرے گھر میں آ جاؤ توجہ چاہوں گا میں بڑا مختصر پڑھنے لگاؤ علی یبن ابی طالب کی ماں اللہ رب العزت کی دعوت سے جوفِ قعبہ میں آئے دیوارِ قعبہ پھٹی علی کی ماں جوفِ قعبہ میں آئے میں یہاں پر اپنی عقیدت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم قعبہ تُو کتنا با معرفت ہے قعبہ تُو کتنا با معرفت ہے علی کی ماں کی قدموں کی آہٹ کو پہچان کر تیری دیوار میں مسکر آکے استقبال کیا میں جوانوں کو توجہو توجہو چار راتیں علی کی ماں جلدی کرنے دو مجھے چار راتیں علی کی ماں اللہ کی مہمان رہی اللہ کا مہمان رہنے کے بعد جب چوتھے دن توجہو جب چوتھے دن علی کی ماں حقیقت قرآن کو لے کر ہاتھوں کا رہل بنا کر علی کی ماں جب علی کو لے کر قعبہ سے باہر آنے لگی سامنے توجہو سامنے رسول اللہ نے استقبال کیا قرآن نے قرآن کو دیکھا پیچھے نہ رہنا قرآن نے قرآن کو دیکھا قرآن نے قرآن سے کہا قرآن پہر کے سناو چلنا چلنا اپنیشن پڑھنے لگاو قرآن نے قرآن سے کہا قرآن پڑھ کے سناو علی کے لب ہلے قد افلحلموں میں نون کی علی جبن و ابی طالب نے تلاوت کی رسول نے علی کی زیارت کی علی نے رسول کی زیارت کی رسالت کی زیارت کرنے کے بعد رسول آہ ہوش میں لے کر آگے آگے چل رہے ہیں جناب فاطمہ بنت اصد پیچھے پیچھے چل رہی ہیں تمہیں جو چاہو گا کہاں سے نکلے ہیں یہ بیت اللہ سے عظمت والے گھر سے نکلے ہیں اوہ بے احیاء مسلمان ابو طالب کے ایمان میں تو شرک کرتا ہے وہ علی جس کو اللہ نے اپنے گھر میں مہمار رکھا اللہ نے اپنے گھر سے جانے کی جانت بھی دی تو ابو طالب میں گھر میں جانے کی جانت بھی میں تو گھر کا میعار بتا رہا ہوں کہ کتنا پاکیزہ گھر ہے ابو طالب کا کتنی عظمت ہے جناب ابو طالب کی کہا کہ علی کی ماں توجہ رسول ابو طالب کے گھر میں پہنچے جناب ابو طالب نے بڑھ کر استقبال کیا جناب ابو طالب نے بڑھ کر استقبال کیا اب میجیشن پھر پڑھو دوستو اللہ کے نبی نے جناب ابو طالب کو خطاب کیا کہا حَلُمَّا إِلَيَّ يَا أَمِّي وَسْمَا حَدِيثَ فَضْلَ ابْنِكَا کہا چچا ذرا قریب آونا اور آ کر اپنے بیٹے کی فضیلت کا قصیدہ تو سنو اگر آپ سلوات پڑھیں گے تو میں آگے پڑھوں یہ طرح ہے جی قریب آو اپنے بابا اپنے بیٹے کی فضیلت کا قصیدہ پڑھو جناب ابو طالب قریب آئے رسول نے ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اصد کی طرف دیکھا کہا حَدِ سِنِي يَا أُمَّا حُوْ حَدِيثَ الْبَابِ وَلْجُدْرَانِ وَلْبَیْتِ کہا اممہ میں نے چچا کو علی کا قصیدہ سنانے کے لیے میں نے دعوت دیا اممہ جب علی تیری آغوش میں آو بتاؤ تو صحیح قعبہ کی دیواروں نے کیا کہا قعبہ کی دیواروں نے کیا کہا خود قعبہ نے کیا کہا قعبہ کے دروازے نے کیا کہا اب پڑھنے لگاؤں جشن خدا کی قسم جناب فاطمہ بنت اصد سمبلی کہا اللہ کے نبی جانتے تو ہو جانتے تو ہو کہا اممہ تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر اب ابو طالب کے گھر میں علی کا جشن منایا جا رہا ہے ابو طالب کے گھر میں علی کا جشن منایا جا رہا ہے پڑھنے والی کنیز خدا اممت اللہ جناب فاطمہ بنت اصد ہے سننے والے اللہ کے نبی ہیں جنابِ فاطمہ بنتِ عصد کہتی ہیں دیوارِ کعبہ پھٹی میں جوفِ کعبہ میں جا کر بیٹھی تھی کعبہ کے جوف میں جا کر بیٹھنا تھا اللہ کی امانت میری آنگوش میں آئی جنابِ فاطمہ بنتِ عصد کہتی ہیں لَمَا عَنُورٌ حَتَّى عَمَّا الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَا جَعَا وَسَقَتَ عَلِي جُبْنُ عَبِي طَالِبٍ بِن مَسَاجِدِهِ ساجدًا لِللہِ رَعْفِمْ سَبَّابَتَ الْجُمْنَ الْسَمَاعِ اَقَالَ سُبْحَانَ رَبَّ الْبَیْتِ وَالْعَرْقَانِ وَمُنزِلِ الْقُرْآنِ عَلَى نَبِي آخِرِ الزَّمَانِ توجہ سبحان ربِ الْعَالَى وَبِحَمْدِهِ خُمَسْتَوَانِ جَالِسَا فَنَادَهُ الْجِدَارُ الْبَیْتِ شَرْقِيَ توجہ فَنَادَهُ الْجِدَارُ الْبَیْتِ شَرْقِيَ یا فَنَادَهُ الْجِدَارُ الْبَیْتِ شَرْقِيَ یا مشرق التوحید ویا شمس التجرید ویا صررت تحمید علی کی ماں علی کا قصیدہ پر رہی ہے سننے والے ابو طالب ہیں اللہ کے رسول ہیں بی بی فرماتی ہے میں جوف کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے اپنے نورانی آغوش پھیلائی ہوئی تھی اللہ کی امانت میرے آغوش میں آئی کہ کوئی ایسا نور نکلا مشرق میں بھی نورِ علی تھا مغرب میں بھی نورِ علی تھا مشرق میں بھی نورِ علی تھا مغرب میں بھی نورِ علی تھا بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی ایک مردبہ علی جبن عبی طالب نے سجدہ کیا سجدہ کرنے کے بعد علی اٹھے اپنی انگوشتِ شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا انگوشتِ شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہا پاک ہے وہ ذات جو اس گھر کا بھی رب ہے علی علی کرنا علی علی کرنا علی مولا فرمارا ہے سبحان الرب البیت والا ارکان اس گھر کا رب بھی پاک ہے ارکان کا رب بھی پاک ہے پاک ہے وہ رب جو آخری نبی پر قرآن نازل کرنے والا ہے بی بی فرماتی ہے سمسنوہ جالے سا علی کعبہ میں جم کر بیٹھے مظہرِ قدرت کے لیا پن کر علی کعبہ میں جم کر بیٹھے علی کا کعبہ میں جم کر بیٹھنا تھا علی کی ماں کہتی ہے مشرقی دیوار نے علی جب نعبی تعلی پر سلام پڑھا پراہ سلام علیکہ یا مشرق تحوید ویا شمسن کجرید ویا شرط تحمید سرمان تنل جاما کلو ملئید بی بی فرماتی ہے مشرقی دیوار نے کہا اے وہ علی جو اللہ کی توہید کی مشرق ہے اے وہ علی جو اللہ کی وعدانیت کا سورج ہے اے وہ علی جو حمد کا راز ہے میرا آپ پر سلام ہو ہدھری مجھے کوئی ہدھری دیوار کہتی ہے میں ختم کرنے لگا ہوں میرے بھائیو دیوار کہتی ہے توجہ سرر تنل یومک یوم العید یا علی میں کعبہ کی دیوار تھی میں پہلے بھی بڑی خوش تھی میں پہلے بھی بڑی خوش تھی لیکن یا علی تیری زیارت کرنے سے تم اتنی خوش ہوئی ہوں جیسے کوئی عید کے دن خوش ہوا کرتا ہے میرے